پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ منڈلانے لگا رات گئے پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت نے پورے ملک سے اپنے کارکنان کو باہر نکلنے کی قول دے دی ساری رات بنی گالا کے اردگرد خیم میں لگا کر کارکنان نے رات گزاری اور ان کے ساتھ ساتھ جو قیادت کے لوگ تھے جو سینئر لیڈ ران تھے وہ بھی وہاں پہنچنا شروع ہو گیا اسی اثناء میں عمران خان نے چودری پرویز علیہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی بنی گالا آنے کی دعوت دے دی وہ بھی رات گئے وہاں پہنچے اور راجہ بشارت بھی وہاں پہنچ گئے ناظرین میں بتاتا چلوں کہ یاسمی راشہ صحبہ نے رات کو لبرٹی چوک میں ایک ریلی کی قیادت کی اور اس وقت کراچی اسلامباد بنی گالا پنڈی لہور ایمن کے فیصلہ باد جہاں پہ رانہ سناولہ کا گھر ہے اس کا گھراؤ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے رات سے کر رکھا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ حکومتی حلقوں نے کر لیا ہے اور اس کا جو رد عمل ہے وہ عوام دینے کے لیے بلکل بے چین ہے عوام کا کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری ہمارے لیے ریڈ لائن ہے ہم پی ڈی ایم کی ان جماعتوں کو اور امپورڈڈ حکومت کو یہ بتا دیں گے رد عمل دے کے کہ ایسے لیڈر کی گرفتاری کا اس ملک اور قوم کے لیے کتنا بڑا سانعہ ہو سکتا ہے سوچنے کی بات بلکل یہی ہے کہ جب سے رجیم چینج کی کمپینڈ چلی ہے اس وقت سے لے کے بار سرے پیکار ہیں سارے پی ٹی آئی کے لوگ اور عمران خان سمیت اس کے ساتھ ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ شہباز گل کی گرفتاری اور اس کے اوپر تشدد اور آج اس کو جو ہے بارہ وجہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم بھی آ گیا دیکھنا یہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال کیسے تبدیل ہوتی ہے لیکن عمران خان کے جہالے پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے نوجوان فیملیز بچے بوڑے ہر عمر کے لوگ عمران خان کی سیفٹی کے لیے عمران خان کی پروٹیکشن کے لیے بلکل موجود ہیں رات گائشہ مود قریشی نے بھی گرفتاری کے حوالے سے خبر دی کہ حکومتی حلقوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ گرفتار کر لیں گے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے عوام کو تیار رہنا ہوگا اور عوام جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا جو ہے وہ حوصلہ عوام رکھتے ہیں اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں واحد عمران خان ہی ہے کہ جو پاکستان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو کنارے پہ لگا سکتے ہیں وہ ہی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی پاکستان میں انڈسٹری کا پیہ چلے گا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ایک فخر والی زندگی گزاریں گے موسیقی موسیقی موسیقی